ہلو اری وانت دیشز دعوید شکیل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ایس ٹیسٹ سیریز کے بارے میں پریلیمز موک ٹیسٹ سیریز کیا ہے اور بیسٹ پریلیمز ٹیسٹ سیریز چوز کیسے کرے یہ دو باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سو میڈیر ایسپیرنٹس اگر آپ واقعی ہی یو پی ایسی سیو سیویسز اگزام کیلئے سیریس ہے تو آپ کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پریلیمز اگزام پہلی سیمہ رکھا ہے آئی ایس اگزام کو کلیر کرنے کے لئے تو چلیے دیکھتے ہیں پہلے کیا ہے یہ ٹیسٹ سیریز ٹیسٹ سیریز ایک اگزام سیریز ہے جس میں آپ کو بہت سارے موک ٹیسٹ پیپرز ملیں گے جو آپ کو سالو کرنے ہوتے ہیں لگ بگ چالی سے پچاس اگزام ایک ٹیسٹ سیریز میں ہوتے ہیں ٹیسٹ سیریز آئی ایس ایسپرانٹ کا سکور بڑھانے میں کافی ہلف کرتا ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ پریکٹس میکس امین پرفیکٹ تو آئی ایس ٹیسٹ سیریز سالو کرنا بہت ہی فائدہ مند قدم ہے ٹیسٹ سیریز جوائن کرنے سے آپ کو ایک کلیر پکچر مل جائے گی کہ کس نیجر میں یو پی ایسی کوششنز پوچھتا ہے آپ سے جتنا ہو سکے اتنی ٹیسٹ سیریز سالو کرتے رہو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ کس نیجر کا پیٹرن کیسا ہے اور پھر آپ اسی حساب سے تیاری کر سکتے ہو مارکٹ میں بہت ساری ٹیسٹ سیریز ایویلیبل ہیں اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیسے ایک ایسپرانٹ بیسٹ پریلیمز ٹیسٹ سیریز چوز کر سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کوئی بھی ٹیسٹ سیریز چوز کرنے سے پہلے کچھ باتیں دماغ میں رکھنی ضروری ہے پہلی بات کتنی چانسز ہیں کہ جو کسٹنز پریلیمز ٹیسٹ سیریز میں دیئے ہوں گے وہ ایکچول آئی ایس اگزامیں آنے کے دیکھا جائے کسٹنز لائک ہوئیز دیکھرنٹ فائنانس منسٹر یا وٹیز دیڈا فجلیاں والا باگ ٹریجڈی اس طرح کی کسٹنز آئی ایس پریلیمز میں نہیں آتے ہاں اس طرح کی کسٹنز بینک اگزامز میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ پریویس ایر کا کسٹن پیپر دیکھو گے پریلیمز کا آپ ایزیلی سمجھ پاؤ گے کیسے کسٹنز پوچھے جاتے ہیں ایکچول میں جس طرح کی کسٹنز پوچھے جاتے ہیں ایک اگزامپل لیتے ہیں یہ کسٹنز دوہزار سترہ میں آیا تھا وید ریفرنسٹو دہ پارلیمیٹ آف انڈیا کنسیدر دے فالوین سٹیٹمیٹ اپریویٹ میمبرز بیل اپریویٹ میمبرز بیل اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں بگنرز کی بات کرے تو انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کیس طرح کی کسٹنز پوچھے جاتے ہیں ایس پرنٹس کو فسانے کے لیے کچھ کوچنگ سنٹرز آسان سوال سیٹ کرتے ہیں اور جو ایس پرنٹس ایسے تیس سیریز جوائن کرتے ہیں انہیں ہائی شکور تو ملتا ہے لیکن ایکچول اگزام میں فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ایسے ہی کچھ کوچنگ سنٹرز بہت تف کسٹنز سیٹ کرتے ہیں ایمپریشن جمالے کے لیے وہ بس ایس پرنٹس کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں اور ایس پرنٹس کے ہمت کم ہو جاتے ہیں تو میری حساب سے تیس سیریز کی کسٹنز ایسے ہونے چاہیے کہ ایس پرنٹس کو ایک کلیر پکچر ملیں کہ ایکچول میں کسٹنز کیسے پوچھے جاتے ہیں ایک ایڈوائز ہے میری کہ اگر آپ کوئی بھی کوشن دیکھو گے اس کوشن کے ڈفکلٹی لیول پہ نہ جائے اس سے اچھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کوشن کے ایکچول میں آنے کے کتنے چانسز ہیں دوسری بات جو ٹیس سیریز ہم جوائن کرنے والے ہیں کیا وہ ساری کرنٹ ایفیرز کور کرتی ہیں یا نہیں کیونکہ کرنٹ ایفیرز ایک ایمپورٹنٹ حصہ ہے اس اگزام کو کلیر کرنے کے لیے کیسے ایمپورٹنٹ ہیں چلیئے دیکھتے ہیں پچھلے تین چار سالوں سے لگاتار پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ کورشنز کرنٹ ایفیرز سے ہی پوچھے گئے ہیں اور یہ کورشنز جن سبجیکٹ سے پوچھے گئے ہیں وہ ہے پولٹی اینڈ گورننس ایکنومک جولپمنٹ اینویرانمنٹ ایکولاجی اینڈ بائیو ڈائیو سٹی تو ٹیس سیریز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں پچھلے تین چار سال سے کرنٹ ایفیرز منشن کیے ہو ڈیان رہے پولٹی ایفیرز ایگزام کے لیے آپ کو پچھلے دو سال کی کرنٹ ایفیرز کور کرنی ہوگی تیسری بات جو ٹیس سیریز ہم جوئن کرنے والے ہیں کیا اس میں ساری کی ساری انسی ای آرٹی بوکس کور ہے یا نہیں کیونکہ ہر سال جو کوئی بھی سیویل سرویسیز ایگزام کلیر کرتا ہے وہ ہمیں بار بار انسی ای آرٹی بوکس کی اہمیت بتاتے رہتے ہیں لیکن افسوس کچھ ہی ایسپیرنٹس یہ بات سیریس لی لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو ریفرنس سٹانڈارڈ بوکس ہیں لکشمی کانت، سویندر سنگھ وغیرہ وغیرہ تو ہمیں کیا ضرورتیں انسی ای آرٹی بوکس کی اس وہم میں نہ رہو تو اچھا ہے کیونکہ انسی ای آرٹی بوکس کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے آئی ایس ایگزام میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی تیس سیریز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ساری انسی ای آرٹی بوکس کور ہو یہ سب سے ایمپورٹنٹ کرائٹیریہ ہے پریلیمس تیس سیریز سیلیکٹ کرنے کے لیے چوتھی بات آئی ایس ٹاپورز کا فیڈبیک کیا ہے کسی بھی تیس سیریز کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے چلیئے دیکھتے ہیں کوئی بھی پریلیمس تیس سیریز جوائن کرنے سے پہلے ٹاپورز کیا کہتے ہیں یہ جاننا کافی ضروری ہے بہت سارے کوچنگ سنٹرز ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ایسپرینٹس کو بے وکو بھی بناتی ہے اس لیے ٹاپورز کے دیئے تیسٹیمونیلز اور انٹرویوز دیکھنے ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے انٹرویوز میں بکس پریلیمس تیس سیریز ریکمین کرتے رہتے ہیں یا آپ ان ایسپرینٹس سے بھی بات کر سکتے ہو جنہوں نے وہی سیم تیس سیری جوائن کی ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کینڈیٹس پریلیمس اگزام میں فیل ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس کافی نولیج بھی ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ کبھی پریکٹس نہیں کرتے وہ پڑھتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن پریکٹس نہیں کر پاتے اور اگر پریکٹس کرتے بھی ہیں تو وہ صحیح ڈریکشن میں نہیں ہوتی قولیٹی پریکٹس آپ صرف پریلیمس موک ٹیسٹ سالو کرنے سے ہی حاصل کر سکتے ہو اور ٹیسٹ سیریز سالو کرنے سے پہلے نگیٹیو مارکنگ پرفیونس ٹائم جیسے کرائٹیریہ ساتھ لے کے چلنے ضروری ہے سو فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ سیریز ایسی ہو جو یہ سارے کرائٹیریہ کنسیڈر کرتی ہو چھتی بات پرائز آف آئی ایس پریلیمس ٹیسٹ سیریز آپ مانو یا نہ مانو قیمت بھی ایک ضروری حصہ ہے پریلیمس ٹیسٹ سیریز سیلیکٹ کرنے میں ڈیل ہی کی بات کریں تو کچھ کوجنگ سنٹرز لگ بگ پندرہ ہزار کی ٹیسٹ سیریز پروائیڈ کرتے ہیں میٹرو سٹی جیسے ڈیل ہی کولکتہ مومبائی میں ٹیسٹ سیریز بہت کاؤسلی ہے تو میری ایڈوائیس ہے کہ آپ ٹیسٹ سیریز کا پرائز باقی ٹیسٹ سیریز سے کمپیر کریں اور ایک بات پرائز کو دیان میں رکھ کے موک ٹیسٹ سیریز کی کولٹی کمپلومائز نہیں کرنے ساتھ وی اور آخری بات صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ لینا ضروری ہے آپ اگر کوئی بھی ٹیسٹ سیریز جوائن کرنا چاہتے ہو بس یہ پوائنٹس دیان میں رکھ کے جوائن کرنا کیونکہ غلط راستہ آپ کو غلط منزل کو ہی پہنچائے گا اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی انسٹیوٹ یا ویب سائٹ پر بروسہ نہیں کرنا تو گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا so thank you very much and good luck to all of you